تاریخ کا پہلا سبق یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی بزدل انسانوں یا بزدل اقوام کو یاد نہیں رکھا بزدل اقوام کا علمیہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں نہ تو اپنے اہد میں عزت و تقریب میسر آتی ہے اور نہ ہی بعد میں آنے والی نسلیں انہیں کسی اچھے نام سے یاد کرتی ہیں ایک بزدل شخص اپنے اردگر سونے چاندی کے پہاڑ بھی بلند کر لے مگر اس کے باوجود وہ جگہ جگہ اپنی آفیت خیریت اور زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے طاقتوروں کی بھتہ دینے والی کاروباری شخصیات سے دنیا بھری ہوئی ہے تاریخ میں ان اقوام کے تذکرے جاوجا ملتے ہیں جو معاشی طور پر بہت مستاقم اور خوشحال تھیں مگر چھوٹے چھوٹے خانہ بزوش کروں یا مقصر اقوام جن کے سروں میں بے خوفی کا سودا سمایا ہوا تھا دندناتے ہوئے آئیں اور انہوں نے معاشی طور پر خوشحال مگر بزدل اقوام کو اپنا محکوم بنا لیا دور کیوں جاتے ہو برے صغیر پاکو ہندس کی واضح مثال ہے جس طور میں ہندوستان پر یورک کی اقوام بھوکے بھیڑیوں کے طرح چڑھ دوری تھی یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا ہندوستان کو سونے کی چڑھیا کہتی تھی مشہور برطانوی مورخ اینگس میڈیسن نے کہا ہے کہ مغل بادشاہ اور انگزیب عالمگیر کی حد حکومت میں دنیا بھر کی معیشت میں ہندوستان کا حصہ ستائیس ریست تھا اور اس کا خزانہ سالانہ دس کروڑ پاؤنڈ مالیت کے ٹیکس وصول کرتا تھا اس خوشحالی کے ساتھ ازادی اور خودمختاری کو قائم رکھنے میں اور انگزیب کی جولت اور بہادری کا بہت حصہ تھا مگر صرف پینسٹھ سال بعد سترہ سو پینسٹھ میں شاہ علم ثانی کی بزدلی نے مغل حکومت کو اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ ہندو طوا کے نام پر اٹھنے والے مرہٹوں نے پورے ہندوستان پر عملاً اپنی حکومت قائم کر لی اور بادشاہ اپنے محل تک محدود ہو کر رہ گیا ان دنوں دلی میں یہ محاورہ زبان زدہ عام تھا سلطنت شاہ علم از دلی تا پالم یعنی شاہ علم کی حکومت دلی سے پالم تک ہے پالم وہ جگہ ہے جہاں ان دنوں دلی ائرپورٹ واقع ہے ایک سرپیرہ نوجوان جو روحیل کھن کے حاکم زابطہ خان کا بیٹا تھا مرہٹے اسے پورے خاندان سمیت پکڑ کر لائے اور بادشاہ کے حوالے کر دیا بادشاہ علم نے اسے خصی کروا کر زنانہ کپڑے پہننے کو حکم دیا کہ وہ ایک مجبور قیدی کے ساتھ یہی کچھ کر سکتا تھا مگر پھر یہی مجبور قیدی جس میں خوہ غلامی سے آزادی کے طرف تھی وہ اٹھا اور ایک دن اس بہادر نے بادشاہ شاہ علم کو سپاہ کی مجودکی میں سرے دربار پکڑا اور خنجر سے اس کی آنکھیں نکال دیں تیمور کی اولاد کے اس بستل بادشاہ کا اقبال نے نوہایوں لکھا ہے مگر یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے پر حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے غلام قادر روحیلہ نے شاہ علم ثانی کی آنکھیں نکالنے کے بعد محل میں موجود مغل شہزادیوں کو بھلایا اور انہیں دربار میں رقص کا حکم دیا رقص لطفت دونوں کے بعد وہ ایک سمت کو جا کر مسند پر لیٹ گیا اور اپنا خنجر نکال کر سینے پر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں تاگہ لوگ یہ محسوس کریں کہ وہ سو رہا ہے وہ بہت دیر تک ایسے ہی لیٹا رہا پھر اٹھا اور دربار سے مخاطب ہو کر بولا اے آلِ تعمور میرا استرباری مسند پر سو جانا تو ایک بناورت تھی میرا مقصد یہ تھا کہ شاید کوئی تعمور کی بیٹی مجھے غافل جان کر میرے ہی خنجر سے مجھے مار ڈالے اے آلِ تعمور تمہیں اپنے مقدر سے شکایت نہیں کرنی چاہیے تمہاری بزدلی نے آج تمہیں یہ دن دکھائے ہیں بزدلی اتنا بڑا عیب ہے کہ اسلامی تعلیمات میں اسے اہم ترین رضائل یعنی بدترین خصلتوں میں شمار کیا جاتا ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار جیسے آپ نے میدان اہد میں حضرت ابو دجانہ کو لڑنے کے لیے دیا تھا اس پر یہ شیر کندہ تھا فِجُبْنِ آُمْ فِالْإِقْبَالِ مَرْكَمَا وَالْمُزْدَ بِالْجَمْنِ لَا جَنْجُو مِنَ الْقَدْرِ بزدلی عیب اور شرم ہے اور آگے بڑھ کر لنے میں ہی عزت ہے آدمی جتنی بھی بزدلی چاہے کر لے تقدیر سے نہیں بچ سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا انسان میں بدترین خصلتیں یہ ہیں کہ وہ ہر وقت مال کی حرص میں کھلتا رہے اور بزدلی کی وجہ سے ہر وقت اکھڑا اور گبرایا ہوا رہے سنر دعوت کتاب و جہاد اس صدی سے مبارکہ میں مال کی محبت اور بزدلی کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے مال کی محبت یہ تو ہے جو بزدلی کی نشو نما کرتی ہے یہی مال کی محبت ہے جس کی مضمت قرآن پاک کی لا تعداد آیات میں آئی ہے مثلا بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو ایپ رٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہو اور جو مال کو جمع کرتا جائے اور گن گن کر رکھے سورہ الحمزہ تاریخ کے صفات اس بات پر بھی شاہد ہیں کہ مال و دولت کی محبت اور حرص میں جکڑی ہوئی بزدل اقوام کے ساتھ بار بار ایسا بترین اور زلطہ میں سلوک ہوا کہ ان پر دنیا کے اجڑ گوار اور خونخار قبائل چردھوڑے اور انہیں زلط اور رسوائی کے ساتھ محکوم بنا لیا چین ایک زمانے میں اپنی تجارت سنت و حرفت اور نظام حکومت کی وجہ سے ایک بہت بڑی معاشی قوت تھا مگر چینی قوم جو عمومی طور پر تجارت پیشہ تھی اس کی بزدری کا عالم یہ تھا کہ حملہ آوروں سے میدان جنگ میں لڑنے کے بجائے انہوں نے ان سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑی فصیل یعنی دیوار چین بنا رکھی تھے مگر اپنے وقت کی اس عظیم معاشی طاقت چین کو چھوٹے سے خطے منگولیا سے اٹھنے والی منگول قوت نے چنگیز خان کے سربراہی میں دو بار طاخت و تاراج کیا اور آخر بارہ سو ساٹھ میں قبلائی خان نے وہاں اپنی مستقل حکومت بھی قائم کر لی قدیم روم کی بادشاہت جو تین برریازموں پر پھیلی ہوئی تھی جب ان کی ہاں دولت، ہرس، ایش و عشت کی طلب اور بزدری نے گھر کر لیا تو شمالی افریقہ کے بربر کمائل کے ایک بہادر اور قابل جرنیل ہنیبال نے ان کی اینٹ سے اینٹ پڑھا دی یہ ایسا جرنیل تھا جس نے اپنی بہادری کو دولت کی ہرس سے پاک رکھا روٹ مار تو دور کی بات ہے اس نے کبھی مفتوحہ علاقوں سے تاوان یا خراج بھی وصول نہیں کیا رومن جس ایلیپس پہاڑ سے اس قدر خوف سزا تھے کہ اس پہاڑ کی عبادت کیا کرتے تھے اسی ایلیپس پہاڑ کو ہنیبال جیسے بہادر شخص نے سین تیس ہزار پیادہ آٹھ ہزار گھر سوار اور آٹھ سو بڑی بڑی بار بردار گاڑیوں کے علاوہ چالی کے قریب حادثیوں سمیت این برف باری کی شدت میں پندرہ ہزار سات سو اکیس فٹ بلند چوٹی ماؤنٹ بلانک کی جانب سے عبور کر لیا تاریخ آج تک اس کی بہادری کی یہ کتھی نہیں سلجا سکی کہ یہ موجزہ کیسے ہو گیا پاکستان کے باسیوں کو تو قدیم تاریخ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ان کے سامنے حقیقت روز روشن کی طرح واضح اور ایان ہے اکیسویں سزی میں بہادری اور بزدری کے دو کردار پیدا کیے ایک کو مال و دولت معاشی ترقی اور خوشحالی سے بہت محبت تھی جیسے پرویز مشرف کہتے ہیں اور دوسرے کو دنیا کی دولت اور جا کی حرصہ وقت سے نفرت تھی جیسے ملنا محمد عمر کہتے ہیں ایک کے دل میں صرف اللہ کا خوف تھا اور دوسرے کے دل میں عالمی طاقتوں یعنی انسانوں کا خوف تھا اللہ انسانوں کے خوف کے بارے میں بتاتا ہے پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو ایک گروہ انسانوں سے ڈھنے لگا جیسے اللہ سے ڈھنا چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ انسا ستترمی آیت اللہ کی بجائے انسانوں سے ڈھنے کو اقبال نے شرک کے طور پر بتایا ہے حرکے رمضِ مصطفیٰ فہمی داست شرک راہ در خوف مزمرتی داست جس نے رسول اللہ علیہ وسلم کی رمض کو پہچان لیا اسے کسی دوسرے انسان کا خوف بھی شرک محسوس ہوتا ہے بزدلی ایک بدترین خصلت ہے اور بہت ہی برا عیب ہے جس کے بارے میں حادی بھرک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ اس نے جہاد یعنی قتال کیا ہو اور نہ ہی اس کے دل میں اس کی آرزو پیدا ہوئی ہو تو وہ گویا نفاق کی خصلت میں مرا صحیح مسلم کتاب العمارہ ایک کے پیش رواؤں کو اللہ نے امریکہ پر فتح نصیب کی اور دوسرے کے پیش رو آج تک ورلڈ بینک کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہیں دنیا بر میں ستاون اسامی ممالک ہیں جن کے پاس پچاس لاکھ فوج ہے ایٹم بم سمیت دنیا کا ہر جدید تین اسلحہ ہے تیل کی دولت سے مال امار ہیں مگر یہ سب ممالک آج بھی مزدلی کا علبادہ اوڑے مسلمانوں کو غزہ میں مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پاکستان بھی ان سے مختلف نہیں ہے ایٹمی قوت ہونے کے باوجود مال و دولت کے حیرس میں ورلڈ بینک آئی ایم ایف یورپی یونین اور عالمی سرمایدارہوں کے سامنے پھیک مانگتے پھرتا ہے ان کے مطالبات منورن تسلیم کیے جاتے ہیں ہمیں بیسیت قوم فوق میں مر جانے کا خوف ہے جس کی وجہ سے ہم نے زلط میں چینہ اور زلط کی موت مرنا ہی پسند کر لیا ہے ہمارے اکمران جو ایٹمی قوت اور طاقت کے مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حالت انیس جس کے اس شیر جیسی ہے جس کا مطلب ہے گیدر کو خلط شہانہ بھی پینا دی جائے تو ہمیشہ ڈرتا ہی رہے گا آخر شغال تھا نہ دپکنے کی خو گئی خلط پہن کے بھی نہ رزالت کی بھو گئی بھو گئی ملزید بھو گئی خمی BUH موسیقی